دربارہ ملتو پریارٹی ہے ہماری اس کے بعد جہاں تعلق ہے بیروشگاری کا وہ بڑا ایشو ہے اور کل بھی انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پوشٹیں ویکنڈ ہیں سی ایم صاحب نے کہا اس کو کل بھی جو ہماری ایک میٹنگ جب میں جمعوں کے لئے نکلا تو ایڈویٹریٹیو سیکرٹری کی ایک ریویو میٹنگ سی ایم صاحب نے بلائی تھی اس میں سارے ہمارے منسٹر تھے ہم سب بیٹھے تھے تو اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا سب سے بڑا بیروشگاری کا مسئلہ ہے بلوشگار بچوں کے روشگار کا مسئلہ ہے ہمارے بجلی کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے ہسپیٹلوں کا مسئلہ ہے سکولوں کا مسئلہ ہے تعمیر اور ترقی کے مسئلے ہیں اور سب سے بڑا کہ ہمارا جو آپس میں بہیچارہ ہے یہ وہ جمع کشمیر جہاں شیر اور بکری نے گٹھا پانی پیا ہے اس روایت کو ہم نے قائم رکھنا ہے اسی روایت کو آگے چلانا ہے اور ہمارے اس جمع کشمیر کو دوارہ اپنے ایک وہ جو اس کی آن بان شان اس کو ریوائیو کرنا ہے اور جیسے ہم نے دوارہ سے کیونکہ ہونوبل ہوم منسٹر صاحب نے خود پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ جمع کشمیر کی جمینیں بھار کے لوگوں کو نہیں لینے دیں گے جمع کشمیر کا روشگار ہم بھار کے لوگوں کو نہیں لینے دیں گے تو امید کرتے ہیں وہ اس بادے کو نوائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی محول ٹھیک ہوگا ہم جمع کشمیر کو دوارہ سٹیٹ کا درجہ دیں گے اور آج حالات ٹھیک ہیں خود وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے دیلی کی سرکار کہہ رہی ہے کہ بھائی جمع کشمیر میں جو اسمبلی الیکشن ہم ہوا ہے اس میں جو ہمارا جو بھاری پولنگ ہوئی ہے اس سے یہ سارے سرکار جب بڑھیں ہیں تو اس کا حالات ٹھیک ہیں تو آپ ان کو جلدی سے جلدی سٹیٹ دینی چاہیے اور اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تو سر کوئی ریزولوشن بھی پاس ہوا ہے اس میں سٹیٹ ہورڈ واپس لینے پہ نہیں وہ تو ہم نے ایک چٹھی لگی ہے کائبرنٹ میٹنگ میں ہم نے اور سب جائیں گے آپ دیلی جائیں گے ہونروربل پرائیم منسٹر سے ملیں گے ہونروربل ہوم منسٹر صاحب سے ملیں گے اور بھی جو سینئر لیڈر ہیں منسٹر ہیں اس کائبرنٹ میں ان کو ملیں گے الیکشن سے پہلے جو ہوا ہم نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا ایک دوسرے پہ چلا ایک لیکن وہ الیکشن سے پہلے تھا اب جب سرکار بن گئے اور جب میں بھی اوت لے چکا ہوں ہوں ساری سرکار بن چکی ہے اب ہماری بھی جنواری ہے ان کی بھی جنواری ہے اور ہماری جنواری ہے کہ ہم نے سٹیٹ چلانا ہے دیش کو مجبوط کرنا ہے اور ان کی جنواری یہ ہے کہ جو وعدے انہوں نے کی ہوئے ہیں جمہو کشمیر کے ساتھ روڑگار کے مسئلے میں ہماری جمینوں کے مسئلے میں ہماری سٹیٹ کے پاس لے میں تو وہ پورا کریں گے یہی ہم امید کرتے ہیں لگتا تو یہ امید پہ دنیا ٹھیکی ہے تو اس لیے ہمیں ان پہ وروسہ ہے اور جلدی کریں گے کیونکہ وہ بھی لوگوں کی چنی ہوئے سرکار ہے دیلی میں ہم بھی لوگوں کے چنے ہوئے لوگ ہیں تو ہم بھی ایک لوگوں کی آواز ہیں وہ بھی لوگوں کے آواز ہیں اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم نومنیٹڈ تو ہیں نہیں لوگوں کے چونے ہوئے نمائن دیں اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ ہیں تو ویسے جتنے لوگ جیتے ہیں ان کے پیچھے بھی ہزاروں کے لاکھوں لوگوں نے جمہ کشمیر میں ووٹ ڈالا ہے ہندوستان کی ڈیموکریسی جس کو ہم لارجس ڈیموکریسی ان دی ورلڈ کہتے ہیں اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ لوگوں کے جو حق ہیں جنرین حق ہیں جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے تو ہمارا یہ حق ہے جمہ کشمیر کا